ہی یعنی الفلاح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے انتخاب کے وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پورا عشرہ ذلہجہ کا پہلا عشرہ ڈشکسن کا ٹوپک رہا تو ان سے بہت زیادہ ان کی زندگی میچ کھاتی ہے بلگہ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک جھلک ان میں نظر آتی ہے یا تینی بات ہے کہ انبیاء میں اور صحابہ میں کوئی میچ نہیں ہے انبیاء کرام کا ہزار گناہ زیادہ فضیلت ہے صحابی پہ اور ایک صحابی کی ہزار گناہ فضیلت ہے تابعی پہ ایک تابعی کی ہزار گناہ فضیلت ہے عام انسانوں پہ لیکن ایک چھلک ایک کاربن کوپی ایک زیروس کوپی نظر آتی ہے اور اس میں بہت سارا جہاں سیملارٹیز نظر آتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان لے کر کے مختلف جگہوں کے دورہ کرتے ہیں سیر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے خاطر بہت سارے مقامات کا سفر کرتے ہیں تو ایک ایمان لے کر کے اور ایک ایمان کے اور ان کے لئے جو ایک آیت جو ہے بلکل یہ فٹ بیٹھتے ہیں وہ ہے سورہ انکبوت کی آخری آیت آیت نمبر سکسٹی نائن وہ لوگ جو ہمارے راستے میں سٹرگل کریں گے کوشش کریں گے جدوجہد کریں گے تو ہم لازمان ان کو اپنا ہدایت کا راستہ اوپن کریں گے تو یہ جو ہے اس پر جو ہے آپ کبھی بھی آپ درس بنا سکتے ہیں کہ یہ آیت پیش کر کے پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے راستے میں کوشش کرو گے تو ہم لازمان اپنا راستہ دکھائیں گے تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جو آز دین دخواب کیے ہیں وہ اسی وجہ سے کیے ہیں تو ان کے بہت دلچسپ سوان حیات ہے اور ایمان افروز ہے یہ گارنٹی ہے کہ ایمان اس میں آپ کا اضافہ ہوگا ہی ہوگا یعنی چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو ان کی اسٹوری پڑے گا تو ان کا ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر غیر مسلم کو بھی سنائیں گے تو اس کے بھی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اب بہت سارے سبق ہیں ان کے لائف میں لہذا ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ اصل میں ایران کے رہنے والے تھے اسفہان جہے وہاں کے جو یہ ہے اس کے ایک بستی ہے وہ جی نامی جہے بستی تھے جی تو وہاں کے جہے اسفہان میں جہے وہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے والی جو تھے کاشتکار تھے زمیندار تھے اور ایران میں اس وجہ ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان ہوا ہے تو وہ لوگ مجوسی تھے مجوسی ان لوگوں کہتے ہیں جو لوگ آگ کی پرشتش کرتے ہیں تو ان کے والی زمیندار بھی تھے اور مذہبی بھی تھے لہذا انہوں نے اپنا مندر اپنے گھر میں ہی بنائے رہے تھے اور مجوسی میں سب سے عالی مجوسی اس کو یعنی پارسی جس کو بولتے ہیں آج کے دور میں وہ سب سے عالی اس کو مانا جاتا ہے جو اپنے گھر میں آنک کالاؤ جلائے اور اس کو بجھنے نہ دیں تو جو جتنا دن تک بجھنے نہیں دیا وہ اتنا ہی بڑا مذہبی مانا جائے گا یعنی کنٹینیو جلاتے رہنا جیسے گنپتی کے سامنے جگہ رہتے لوگ تو ویسے ہی جو ان کے سامنے جگہ تو یہ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ڈیوٹی والد نے ان کو لگا دی تھی ان کو مذہب سے بڑی دلچسپی تھی تو اب جس معاشرے میں آنک کھولے اسی میں لگ گئے تو اب والد نے جو ہے یہی ڈیوٹی دے دی کہ بیٹا تو آگ کے پاس رہا ہے اور یہ بجھنے نہ پائے اور بس یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جاؤ اور بکیہ جو ہے آ کر کے اس میں فیول ڈالتے رہا تو یہ جو ہے یہی کام کرتے رہتے تھے کرتے رہتے تھے ان کا اصل نام جو ہے فارسی الاسل نام وہ مابہ تھا بعد میں یہ جو ہے جب اسلام کو بلکے ہیں تب سلمان نام پڑھا ہے بکیہ ان کا نام جو ہے ایرانی الاسل میں مابہ تھا اور ان کا خاندان کا نام تھا آب الملک یہ خاندان ان کا یہ تھا اب ایک روز کیا ہوا کہ ان کے والد کو جو ہے گھر کے مرمت وغیرہ کی ضرورت پڑھ گئی تو وہ کھیت میں جو ہے ان کے والد کام کرتے تھے گھر میں جو ہے مذہبی خدمت کی انجام دیتے تھے اور آرام سے چل رہا تھا ان کو بھی شوق تھا مذہب خدمت کرنے کا ان کو جو یہ کام تھا ایک دن یہ ہوا کہ گھر کے مرمت کی وجہ سے ان کے والد رک گئے ان کو گھر میں رکنا پڑا تو اس رو جہے کھیت کھلیان کے طرف اپنے بیٹے کو بولے مابا کو کہ آپ چلے جاؤ کھیت میں اور آج کام کر کے آ جاؤ میں آج یہ کام سے انہوں نے پٹ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک اب بو جان میں جاتا ہوں جب یہ جا رہے تھے تو ابھی کھیت کافی دور تھے راستے ہی میں ایک گرجہ گھر بھی گئے گرجہ گھر کے پاس سے جب کروز کیے تو عام طور سے ان کو گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے ہمیشہ پیک پہ تو کچھ آواز وغیرہ عبادت کی سنائی تھی تو ان کو تجسس ہوا یہ مذہبی تھے ہی دوسرے مذہب کی بارے میں بھی تجسس ہوا تو وہ اندر داخل ہو گئے اس وقت وہ انجیل وغیرہ پڑھ رہے تھے تو کچھ سوالات وغیرہ کیے تو ان کے عبادات وغیرہ کے طریقے وغیرہ ان کو بہت پسند آئے اور اپنے عبادت کے طریقے میں ان کو جان نظر نہیں آئے کیا ہے کہ ہم فیول ڈالتے ہیں تو آگ جلتی ہے نہیں ڈالنے تو بجھ جاتی ہے تو یہ ہمارا فائدہ نقصان کے کیسے مالک ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی پرمپراہ ہے تو نگاہتے چلے جاؤں ادھر جو ہے ون گوڈ کی بات آ رہی تھی تو اس لحاظ سے ان کو اس میں زیادہ جان ملی اور اپنے مذہب کے تعلق سے لگا کہ ہم لوگ خامخواہ ایک رسم کو لے کے چل رہے لہذا صبح سے لے کر کے شام تک جو گر جائے گھر بڑے اور جہاں اچھی طرح انہوں نے سوالات وغیرہ وغیرہ کیے وہ آن کے پادری لوگوں نے جو اس وقت اصل اسلام وہی تھا ابھی تو اسلام آیا نہیں تھا تو اسلام سے پہلے لیٹسٹ میں عیسائیت ہی تھے تو انہوں نے اچھے طرح بتایا تو ان کے دل میں جہاں بات جم گئے لہذا یہ کھیج جانے کے بجائے واپس آ گئے شام میں جو والد نے ریپورٹنگ مانگی کیا ہوا بیٹا کھیت وغیرہ کیا معاملہ تو انہوں نے کہا ابو جان میں تو گیا ہی نہیں کہا تم تو گئے تھے گھر سے کہاں رہ گئے وہ بولے میں درستے میں گیا ایک گرجہ گھر نظر آ گیا وہاں سے کچھ تلاوت وغیرہ کی آواز آ رہے تھے میں اندر داخل ہوا اور میں دیکھا ان کے عبادت کا طریقہ تلاوت کا طریقہ تو مجھے بہت بھلا نظر آیا تو والد نے کہا ارے تمہارا جو مذہب ہے نیا ہے اس کے پاسنگ کے برابر بھی نہیں انہوں نے کہا نہیں مجھے تو ان کا مذہب زیادہ اچھا لگا ہمارے مذہب میں کوئی جان نظر نہیں آئی تو اب والد کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ کہیں یہ تبدیلی مذہب نہ کریں لہذا تھوڑا ڈانٹے ڈپٹے لیکن انہوں نے کہا نہیں اگر لوجیکل بات کی جائے تو بات ادھر مجھے اچھا لگ رہا ہے تو والد کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ مذہب چینج نہ کر دے تو پاؤں میں بیڑی ڈال دی گھر سے نکلنا نہیں شروع سے ہی سمجھے کہ ایک لڑکی بنا کر ان کو رکھے ہوئے تھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دی اب تو اور خطرہ ہوا ایک دن نکلنے میں یہ خطرہ ہوا لہذا پاؤں میں بیڑی ڈال دی آپ بولے کہ آپ یہیں پہ رہو اور یہی کام کر دی رہا ہے لیکن کسی طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے پادری وغیرے کو جو ہے انفارمیشن خبر بھیجوائے کہ اگر کوئی جو ہے کافلہ وغیرے آئے تو مجھے اطلاع کی جائے گا کیونکہ ان لوگوں سے انہوں نے خبر یہ کہ یہاں پہ تو آپ کا ایک گرجہ گھر ہے لیکن یہ اس مذہب کے اصل جڑ کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا یورش علم میں ہے عیسیٰ علیہ السلام جہاں یورش علم جہاں شام میں ہے تو شام میں وہاں پہ اصل یہ سینڈر ہے یہاں پہ تو سمجھیں برانچز ہے تو انہوں نے کہا کہ کہ اگر کوئی تجارت کا کافلہ وہاں سے آئے شام کا تو مجھے بتائیے گا تو میں کسی طرح کوشش کروں گا وہاں جانے گا لہذا اتفاق کی بات ہے کہ ایک تاجر وہ شام سے کافلہ آیا ایران میں تو ان کو پادریوں نے اطلاع دے دی کہ کافلہ آ گیا ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا یہ جب جانے لگے واپس تو مجھ اطلاع کیجئے گا ابھی جا کے کیا کروں گا تو پھر جب جانے کا وقت آیا تو پھر ان لوگ نے اطلاع بھیجوا دیئے کہ وہ لوگ اب جانے والے ہیں تو انہوں نے کسی طرح سے بیڑی وغیرہ کہ جب میں نے پھر کھلوائے اور پھر کھلا کر کے وہ سیدھے تاجر کافلے کے ساتھ روانہ ہوں گے اب روانہ ہو کر کے یہ لوگ ایران سے شام پہنچے گے اب یہ پہلی حجرت ہے ان کے ابھی اسلام کی خاطر ایمان کی خاطر ہو رہی ہے ایمان شام میں جب پہنچے ہیں تو لوگوں سے بتایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے تو پھر جا ہے لوگوں نے ان کو بڑے گرجہ گھر میں بتا دے کہ ہاں آپ چلے جائیے اور پادری کے ساتھ رہیے جو بھی سوالات وغیرہ وہ کیجئے دل مطمئن ہو جائے تو آپ ایمان کبول کر لیجئے گا اور اس کے بعد اپنی تربیت وغیرہ کرتے رہیے گا تو وہاں پر جا کر کے جہے عیسائیت کبول کر لیے اب پھر جہے وہ بشپ جو رہتا ہے یا اسقف اس کے نگرانی میں تربیت علم وغیرہ حاصل کرنے لگا علم حاصل کرنے لگے لیکن وہ جو بشپ جو تھا اسقف جس کو پادری بولتے ہیں وہ بڑا کرپٹ انسان تھا اب یہ دیکھے کہ سنا تو کچھ اور ہوں انجیل میں کچھ اور پڑھا ہے لیکن یہ بڑا کرپٹ انسان ہے لیکن ابھی نیا نیا معاملہ تھا تک حالی دیکھتے رہتے تھے کچھ بولتے نہیں تھے لیکن ایک دن دو دن گزرتا گیا لیکن یہ برداشت کرتے رہے کرتے رہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بشپ کا انتقال ہویا اب وہ انتقال ہونا تھا بڑا عالم کا انتقال بڑا پادری کا انتقال پورا جہاں شہر اومد پڑا کہ یہ سب سے بڑے جگر جاں گر جاں گھر جاں پادری کا انتقال ہوا ہے سب لوگ آئے جنازے وغیرے کے لیے لیکن سب لوگ جب ان کے بزرگی کے گن کہا رہے تھے کہ ولو اللہ تھا یہ تھا وہ تھا انہوں نے راز بھانڈا پھوڑ دی بولے کہ آپ لوگ تو اتنا ان کو سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں لیکن یہ تو صحیح آدمی نہیں تھا سب لوگ ڈانٹ دیئے کیا بات کرتے ہو ایسے شاگر دوتا ہے کہ کہا کہ یہ آدمی آپ لوگ کو صدقہ زکاة کے تلقین کرتا تھا کہ غریبوں کو کوپریٹ کرو مدد کرو لیکن آپ لوگ جو ان کو لا کے دیتے تھے تو یہ غریبوں میں نہیں باتتا تھا خود ہی جمع کر لیتا تھا کہا کیا دلیل ہے تمہارے پاس انہوں نے کہا چلی ہمارے پاس تہخانے میں تہخانے میں جب لے جائے گیا تو ساٹھ مٹکہ جو ہے وہ سونے سے بھرا ہوا تھا تو جب دیکھا تو کہا یہ دو ایک روپیہ انہوں نے غریب میں نہیں باتا ہے سب یہاں ہی جمع دیکھے یہ تہخانے میں ہوتا اچانک اس کے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اور نہ جہی تو اور بھی اس کا ٹھکانے لگا دیتا ہے تب لوگوں نے اس کو کہا کہ اس کو سولی پر لٹکا کے سنسار کر دی اس نے دھوکہ دیا بشواز گھات کیا لہذا اس کو سولی پر لٹکا کر کے اس کو یہ کیا اب اس کے بعد ایک نیا بیشپ کا انتخاب ہوا جب وہ آیا تو وہ بہت اچھا اخلاق کردار کا انسان تھا تو اس کے پاس جب رہے تب ان کا دل کو سکون ہوا کہ جو مذہب ہم سنے تھے ایران میں جو پادری لوگ بتائے تھے تو وہ بالکل میچ کھاتا ہے کہ واقعی میں یہ ولی اللہ ہے اور دنیا سے بے نیاز ہے تو ان کے یہاں پر رہ کر کے ان کو اچھا لگنے لگا لیکن اچھا لگنے لگا لیکن ابھی علم کی پیاس بجھی نہیں تھی کہ ان کے آخری وقت آگے اب بزرگی لوگ کو جہاں بناتے ہیں لوگ تو ان کا آخری ٹیم آ گیا تو انہوں نے اپنے جہاں استاذ سے کہا کہ دیکھیں میں تو سمجھے کہ تربیت اور تعلیم کے لئے آیا تھا ابھی تو ہماری پیاس بجھی بھی نہیں تھی بلکہ آغازی ہوا ہے کہ آپ دار مغارفہ دے رہے ہیں تو میں آپ کے پاس کہاں جاؤں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا اب تو مجھے یہ شام میں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس عیسائی مذہب کو صحیح سے رپریزنٹ کرے اور اس کا صحیح خدمت کر رہا تو پھر بولے کہ میں کہاں جاؤں میں تو گھر چھوڑ کر گیا جاؤں اب میں علم کی پیاس بجھانے کے لئے کدھر جاؤں تربیت کے لئے انہوں نے کہا شام میں تو نہیں ہے تو پھر کہیں ہے کیا کہا میرے نگاہ میں جانکاری میں ایک ہی جگہ ہے جہاں کے گرجہ کا جو پادری ہے وہ تھوڑا صحیح ہے کہا کہاں کا ہے موسل کا ہے یہ موسل کے کم چلے جاؤں تو اب یہاں سے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے شام آئے تھے شام سے پھر موسل آئے موسل میں بتایا اس اسکف بشپ کو کہ دیکھئے آپ کے بارے میں فلاں شام کے جو پادری تھے بڑے گرجہ گھر کے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ہی ایک ہیں دنیا میں جو صحیح طور سے نصرانیت کو عیسائیت کے رپریزنٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کیا رہ سکتا آپ کے پاس انہوں نے کہا آئیے آپ رہیے تو ان کے پاس رہنے لگے لیکن دو چار سال ہی رہے ابھی اب بہت بڑے گیدرین بہت زیادہ ان کے شاگرد وغیرہ ان کو موقع کم ملتا تھا کہ ان کے پھر آخری ٹائم آگیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں لیکن میری ابھی تشنگی ہتم نہیں ہوئی ہے ابھی میں اور سیکھنا چاہتا ہوں میں اور جاننا چاہتا ہوں اور تربیت چاہتا ہوں تو میں آپ کیا کروں تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے حسابزہ میرے موسل میں بھی اور کوئی دوسرا نہیں ہے جو میں بول دو کہ میرے شاگرد سے ان کے تو پھر بولیو میں کہاں جاؤں تو بولے کہ میری نگاہ میں آپ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہیں تو وہاں جا سکتے ہوتا جاؤ ہمت کرو وہاں تم کو وہ صحیح مل سکتا تو کہاں جاؤں تو وہ بولا کہ نصیبین چلے جاؤں نصیبین ایک جگہ کے نام ہے تو انہوں نے پھر جھولا اٹھائے اور چلد یہ نصیبین وہاں جب جا کے بتائے کہ یہ بات ہے تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات آئیے ہم تو ایسے ہی جو ہے شوقین لوگ قدر کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے ان کے بھی جو ہے بال سفید ہو گئے اور ان کے بھی جو ہے لگے کہ جانے کا ٹیم آ گیا تو ان سے بھی وہی ریکویسٹ کیا کہ پتا نہیں ہے آپ کتنے دن رہیں گے اور ہمارے تو تشنگی بوجی نہیں ہے تو اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں آپ کے بعد کہاں جاؤں میں تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے بات تو کوئی نظر نہیں آتا آس پاس جتنے بھی شاگرد ہیں سب دنیا دار لوگ ہیں اب آپ کو اگر جانا ہے تو میری نگاہ میں ایک شہر ہے اس میں ایک بندہ ہے وہاں پہ جانا ہے تو چلے جائے گے کہاں چلا جاؤں تو بولے عموریہ چلے جائے گی تو وہ جہاں پھر عموریہ اب یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی بالکل جہاں کارپن کوپی ہو رہی ابراہیم علیہ السلام بھی جو اور سے نکلے عراق آئے عراق سے پھر جہاں حران آئے حران سے جہاں حبرون آئے حبرون سے پھر مصر آئے مصر سے پھر جہاں فلسطین آئے فلسطین سے پھر جہاں مکہ آئے مکہ سے پھر یہاں پھر صدوم امورہ پورے جہاں گھومی رہے ہیں ان کے یہ بھی ابھی ایمانی کے تلاش میں گھوم رہے ہیں اموریاں میں جب جہاں خدمت کرتے رہے تو ان کے بھی بال سفیدوں میں وہ بزرگ بھی جانے والے تھے بولے اب میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو ایک آدمی بھی نہیں مطلب یہ لوگ تو بولے تھے ایک ایک آدمی ہے چلے جائیے شام سے جہاں جانا تھا مصر میں ایک آدمی ہے مصر میں والے نے کہا کہ نصیبین میں ایک آدمی ہے نصیبین والے نے کہا اموریا میں ایک آدمی ہے اموریا والے نے ہاتھ اٹھا دیا کہ ایک بھی آدمی نہیں ہے جو عیسائیت پر تو عیسائیت پر باقی ہے تو بولے اب تو بولا اب کوئی ہی نہیں ہے نہیں تو کچھ تو سجسٹ کیجئے انہوں نے کہا سجسٹن یہی ہے کہ اب اس آخری رسول نبی کے آنے کا ٹیم ہو گیا ہے میرا علم بندہ تھا اور وہ ریگستان کے عرب میں آئے گا جو دین ابراہیم کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور اس کی ہجرت ہوگی خجوروں کے باغات والی جگہ میں تو اگر آپ ہمت کرو تو آپ جاو ریگستان اگر حق کی تلاش ہے تو اب اس کے پاس ٹوٹل حق ملے گا بکیہ اب ادھر تو جہاں نہ شام میں نہ عراق میں نہ ایرام تو انہوں نے جہاں وہاں سے جہاں ہمت کیے گائے اور بکری وغیرہ خریدے آپ اس کو جہاں چارہ کے طور پر جہاں سمجھے غزہ کے طور پر دودھ وغیرہ استعمال کرتے تھے خرید کر کے بنو قلب قبیلہ جہاں شام تجارت کیلئے کیا ہوا تھا عرب سے جب وہ واپس لوٹ رہا تھا تو اموریہ مجھ سے ملقات ہو گئے تو بنو قلب والے سے بنو قلب بنو قلب اس حالے سے انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ کیا آپ ہمیں عرب کے ریگستان لے جائیں گے اس کے بدلے میں میں آپ کو جب پہنچ جاؤں گا تو ساری بکری سارے گائے دے دوں گا حالے آپ مجھے اس جگہ پہنچا دیجئے جو خجوروں کی جگہ ہے تو خجوروں کی جگہ تو معلوم تھا کہ یسریب میں زیادہ خجور کی جگہ ہے لیکن یہ بنو قلب والے نے جو ہے لالچ مال پتا نہیں یسریب جانکے دے گا نہیں دے گا وہ جو ہے ایک جگہ وادی القرآن ایک جگہ آئی ہے وادی القرآن جب پہنچا ہے تو اس نے کیا کیا بنو قلب والوں نے ان سے دھوکہ دھڑی کر دیا دھوکہ دے کر کے کیا کیے کہ ان کو ایک یہودی کے ہاتھ وادی القرآن میں بیچ دیا کہ یہ کون ہے بوجھ لے جائے گا یہ سارے بھیڑ بکری میری اور بھی تھوڑے سے قیمت دے دو یہ سب میں رہے اور یہ گلام لے لیے مڈے ٹیلینڈڈ تو اب اس طرح سے جہاں وہ دھوکہ کھا گیا اور یہودی کے ہاتھ جہاں آپ گلام بن گیا کہاں جہاں زمیندار گھرانے کے تھے اب ایمان کے خاطر جہاں وادی القرآن میں آپ جہاں یہ سمجھ جائیے کہ غلامی کی زندگی گزار تو وہ سمجھے کہ وہی شہر کے مصداق تھے کہ چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ابھی رہ برکوں میں تو مطلب بنو کلوالے کے ساتھ پکڑے تھے کہ یہ پہنچا دیں گے منزل تک لیکن انہوں نے جو دھوکہ دھڑی دے کے بیچی تھی لیکن تھوڑی سی یہاں پہ وادی القرآن میں تسلیت وہ تسلیت کیا تھی کہ وادی القرآن میں بھی خجوروں کے درست یہ بھی ریگستانی ایریا ہے تو اب یہ تھا کہ ٹھیک ہے غلام بنا دیا ہے لیکن خجوروں کے درست ہے تو اس میں جہاں اس آدمی نے جو کہا ہے کہ وہ ریگستان عرب ہے یہ عرب ہے ریگستان یہاں بھی ہے خجوروں کے درست میں یہاں ہجرت کر کے آئیں گے تو ٹھیک ہے غلامی رہیں گے آج نہ کل وہ جو آخری رسول وہ ہجرت کر کے آئیں گے لہذا غلامی ہی کاٹو کوئی مسئلہ نہیں اور اس کے بعد اس آدمی نے جہاں موریہ والا جو بشپ تھا اس نے تین اور نشانی بتایا تھا ایک تو کہا تھا کہ عرب کا ریگستان ہوگا دوسرا خجوروں کے باغات آ کر کے بعد ہجرت کرے گا اس کا پرسنل پہچاننے کی جو علامت ہوگی وہ تین ہوگی وہ یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا قبول کرے گا لیکن کھائے گا نہیں اور ہدیہ لیکن وہ قبول بھی کرے گا اور کھائے گا اور اس کے دونوں شانے کے نیچے ایک مہر نبوت ہوگی تو یہ ان کو معلوم تھا اب یہ دوڑ سنٹمز تھا کہ غلام بھی بناتی ہے لیکن خجور کا در اتز ان کو اکمنام تھا کہ چلو ہم انشاءاللہ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد اس پر بھی پانی پھر گیا وہ کیا ہوا کہ یسریب کا ایک آدمی آیا جو وادل قرآن میں جس یہودی نے خریدا تھا اس کا چچیرہ بھائی آیا مدینے سے یسریب اس کا پرانا نام تھا چچیرہ بھائی آیا اس نے کہا ری بڑا سمارٹ غلام ہے کہاں میں خریدا ہوں کہاں تھا ہم سے بیجتے کیا کہاں لے لو تو اس نے جہاں اس کو خرید لیا اب اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ تو اب ان کی حالت کھرا کہ بھائی یہیں تو ہجرت کر کے آئیں گے وہ آخری رسول اب یہ کھجوروں کے باغاس سے جہاں گاؤں والے سے کہاں لے جاروں مجھے تو اب یہاں پر جہاں اور ان کی حالت سراب ہوگی لیکن اب یہ تو سولڈ پرسن تپکے ہوئے تھے تو اب ان کے پاس تو چوائستہ نہیں تو اب جا رہے ہیں تو اب وادی القرآن سے جب یسریب جا رہے ہیں تو ان کا دن ٹوٹ گیا بالکل یعنی دن نراش ہو گئے کہ لگتا ہے کہ اب میں جہاں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گا تو اب جب لیکن یسریب جیسے ہی پہنچا ہے وہ آدمی لے کر کے تو انہوں نے دیکھا کہ خجور کے باغاس تو اس سے زیادہ ہیں تو تھوڑا سا اور تسلی ہوئی کہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر آئے یا ادھر آئے لیکن اب غلامی والی زندگی تھی تو زیادہ آپشن تھا بھی نہیں لہذا قسمت پر راضی ہو کر کے اپنا خدمت کرنے لگے راضی برازہ رب تو یہ بالکل ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہنا ہے کہ سورہ بگرہ میں ہو سکتا جس چیز کو تم محبت کرتے ہو تمہارے لئے بری ہو جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لئے اچھی ہو تو یہاں با آپ دیکھ لیجئے وعدی القرآن سے یسریب جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا جبکہ سمجھ جائے کہ منزلی تر پہنچا رہا اللہ تعالیٰ اب جیسے یسریب میں پہنچے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے لیکن ابھی مکہ میں تھے چار سو کلومیٹر دور اب غلام تھے تو ان کے درات دن کام کر آئے جاتا تھا ان کو پتا نہیں تھا اب ایک دن اچانک کیا ہوا کہ یہ خجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور اپنا باغبانی کے جگہ کام جو ہوتے ہیں خجور وغیرہ توڑنا کھاٹنا چھاٹنا اس سے اپنا کام لگے ہوئے تھے سمجھے کہ خجور کے پکنے کا ٹیم آ گیا تھا اب اتار رہے تھے اچانک اس کا بھائی آیا کہیں سے مالک کا بھائی اور اس نے کہا یہ بنو قیلہ والے کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی جہاں وہ مکہ سے آیا ہے اکوبا میں جہاں ٹھہرا ہے اور سارے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں حجیب لوگ ہیں ایک آدمی کے لئے پورا گاؤں جمع ہو گیا ہے اور وہ کہتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اب یہ اوپر چڑھے ہوئے تک خجور پر انہوں نے جہاں دونوں بھائی کی بات سن لی اب انہوں نے تو کہا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ میری دلی مراد پوری ہو گئی اب بس میں تو سمجھے کہ بے ہوش ہونے والا تھا خوشی کمارے اب اوپر ہی سے نہ میں کچھ جاؤں کسی طرح میں اترا ادم تیزی کے ساتھ اور اس سے مالی سے پوچھا کہ کیا بولا یہ کون آیا ہے وہ اس نے ایک تمہار جا مارا ہے چل کام کر تم کو کیا لینا دینا کون آیا نہیں آیا پھر مجھے اوپر چڑھا لیا کہ یہ بڑے لوگوں کا معاملہ تو اپنا کام میں لگا رہا ہے لہذا مجھے پھر میں اوپر چڑھ گیا لیکن مجھے تو تجسس تھی کام سے جلدی سے فارغ ہوا اور اس کے بعد میں تاک میں لگ گیا تو پتا چلا کہ کباز سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صرف بھی آ گیا یا صرف جب آئے تو میں اب یہ خجور کے باغ میں کام کر رہے تھے تو یقینی بات ہے کہ وہ مالک کھانے پینے کے لئے کھجور کھانے کے لئے جو فری ہوگا تو کچھ کھجور جو ارنج کیے اپنے حصے کا اب وہ لے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے مسید نوی کے بعد تو وہاں پہ پیش کی ہوئی لیکن آپ کے بارے میں سننے میں آیا ہے اور آپ کے سامنے بہت سارے غریب غربہ بغیرہ بھی ہیں تو میرے پاس کچھ جہاں صدقات کے کھجور ہیں میں سوچا کہ یا ان سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے تو نہ آپ کی کو دے رہا ہوں کہ یہ آپ قبول کر لیجئے آدے کر کے تم غور کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی غریب صحابے تھے سب کو جہاں تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ دیئے لیکن ایک بھی پیس اپنی موں میں نہیں رکھی انہیں کہا رہی نہیں لیے تو ایک شرط پور مطلب کنڈیشن جہاں فلفل لگ رہی پھر دوسرے دن گئے پھر تین چار روز کام وغیرہ کرنے کے بعد پھر مالک کو خوش کر کے آور ٹیم وغیرہ کر کے پھر تھوڑے سے خجور ارنج کیے اور اس کے بعد پھر لے کر کے حاضری خدمت ہوئے بولے کہ اس روز آپ جہاں وہ شدکا والا خجور تھا تو آپ کھائے نہیں تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں آج جہاں ہدیہ کا لے کر آیا ہوں جو میں جہاں پرسنل حصہ ملا ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں میری خانش ہے کہ آپ اس کو جہاں نوش فرمائے قبول کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہدیہ تو میں قبول کرتا ہوں اب اس کو کھاتا بھی ہوں تو وہ اس کو خود بھی کھائے اور وہی صحابہ کرام کو دیئے تو آپ دونوں جہاں مطلب جہاں علامتیں پوری ہو گئے بلکہ چار علامتیں پوری ہو گئے ریگستان ہے خجور کے درخم باگ کے در جہاں گاؤں میں جہاں ہجرت کر کے آئے ہیں اور پھر جہاں صدقہ قبول نہیں کیے ہیں مطلب قبول کیے ہیں لیکن کھائے نہیں ہیں اور حدیعہ قبول بھی کیے ہیں کھائے بھی ہیں اب یہ پانچ ماں کے لئے یہ مٹلانے لگے ادھر ادھر پیچھے آپ لوگ کہ آپ ملنے آئے ہیں تو آپ آگے آئیے نا یہ پیچھے پیچھے کیا کرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ایسا کھیل دی تو انہوں نے مہر نبوت دے لی مہر نبوت کیا ہے کہ سمجھے کہ ایپل کا جو سمجھے کہ لوگوں ہوتا نا جو تھوڑا سا کٹا بھی رہتا ہے پورا سی اسی کے معنی جہاں وہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کالے کالے بال اگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے وہ ایپل ٹیپ کا بنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹا دی کپڑا ہٹا دی لگے چومنے امنے کی بولے آگے آو تم آگے آ Bau là مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں سمجھ جیا تھا کہ تم کیا تلاش رہا ہو دیکھو یہ ہے تو انہوں پہ پوری سٹوری سنائے کہ میں تو کہاں سے کہاں آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگوں کو سنا سارے لوگوں کو سنایا گیا پوری رودع بڑی دلچسپ رودات تھی ان کی ایران سے سفر جہاں شام کا شام سے موسل کا موسل سے نصیبین کا نصیبین سے اموریہ کا اموریہ کے بعد پھر جو بنوکل والا کوئی دھوکہ دھڑی کا پھر وہاں سے جو عادل قرآ کا پھر غلام بننے کا پھر یسری بانے کا پھر یہ سارے چیزیں تو بڑی انٹریسٹنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنوائے تو اس طرح سننے کے بعد جہاں وہ ایمان قبول کر لیے پھر ان کا نام جو ہے سلمان لکھا گیا اب پھر آپ رہنے لگے لیکن ابھی غلامی تو ختم نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ جنگِ بدر میں بھی شامل نے ہوا پا جنگِ احد میں بھی شامل نے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیار تھے ان سے کہ بھائی اتنا قربانی دینا والا بندہ ہے اب یہ تو اس کو آزادی ملنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ تم آزادی کیوں نہیں حاصل کر لیتے تم بولے کہ وہ آزاد کرے گا تم نا تو آزادی حاصل کرنے کے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مو مانگا پیسہ دے تو تو آزادی بھی دے سکتا اگر وہ مالک چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آفر دو کہ بھائی مجھے آزاد کرنے کے لئے کیا لوگے بتا کچھ تو ڈیمانڈ آئے سامنے تو انہوں نے جا کر بولا کہ آپ آزادی دینے کیا لیجیے اس نے ایسا ایمپوسیبل دیا کہ کوئی ادا ہی نہیں کر پا تو اس نے کہا کہ تین سا خجور کے درست لگا کے دو مجھے اور چالیس اونکیا سونا دو کہ تب میں تم گازات کروں گا کہ اب یہ ایمپوسیبل دین سا درست کہاں سے آئیں گے اور یہ چالیس اونکیا تب بھی انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں تو جا کے بتائی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ بھائی کچھ تیار ہوا اس نے کہا بہت بڑا ڈیمانڈ لگتیا تین سا درست بولا ہے لگانے کے لیے وہ بھی لگ جائے تب کھلی لگا دینے سے نہیں ہوگا جڑ پکڑ لی تب اب پھر چالیس اونکیا سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈن بول دو ڈن لگا کے دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیے کہ بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو کوپریٹ کرو سب لوگ جس کو ہوا پانچ درست 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 ایسے کر کے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے آپ کو اپنے ہاتھ سے لگا دیں تو اس کے وجہ سے برکت کے وجہ سے ایک بھی درست جہاں وہ مرجھایا نہیں سب نے جڑ پکڑ لیا یہ دو تین مہینہ میں یہ کام ہو گیا تین سا درست جہاں لگ گئے پھر چالیس ہو گیا سونا کا معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غزوے میں جہاں مرگی کے انڈے کے برابر ایک سونے کا انڈہ ملا اس کو ناپا گیا تو شاید گیا ہے وہ تول میں نہیں آتا لیکن وہ موزانہ انداز میں اس کو جب ناپا گیا تو بلکل ایک زیٹ چالیس ہو گیا نہیں کہا یہ لے جا میرے درست اس طرح سے ان کو آزادی تو آپ یہاں پر یہ آزادی ہو گئی تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کرانا تھا کیونکہ یہ نہ انسار میں تھے نہ مہاجر میں سے تھے تو ان کا بھائی چارہ معاخات جو کرائے ان کا نام تھا ابو دردہ یہ خود جو ہے زہد کے امام تھے بڑے ٹاپ کے صاحب ہیں لیکن ان کا بھائی چارہ ان سے کرا دیا اب اس کے بعد جو ہے کچھ ہی دینوں کے بعد جو ہے وہ پتا جلا کہ پورا مکہ جو ہے وہ لاولرشکر کے ساتھ امڑ آیا زیقادہ میں جو ہے پانچ ہجری میں وہ جنگ خندق کا معاملہ پیش آ گیا کہ پتا جلا جنوب سے جو ہے مکہ والے آ رہے ہیں شمال سے جو غطفان والے تیاری کر رہے ہیں اور مدینہ کے یہودی بھی جو ہے ساز بعد میں شامل ہیں وہ بھی جب جنگ شروع ہوگی تو بغاوت کریں گے تین تین کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کی وار کونسل بیٹھا ہے کہ کیا کیا جائے تو سب لوگ اپنا اپنا مشورہ ہی دے ہی رہے تھے کہ ان کا مشورہ آیا انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے یہاں جاہے نا اس طرح دشمن بہت زیادہ ٹیک وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اگر ہم لوگ نہیں جیتنے کے پوزیشن میں رہتے ہیں تو ہم لوگ ڈیفینس کرتے ہیں اور ڈیفینس کرتے ہیں کیسے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جاہے راستے میں خندق خود دیتے ہیں تاکہ دشمن آئی نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ اچھا لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشوری کے مطابق خندق اب یہ خندق خود ہی رہے تھے تو اس میں جاہے وہ کئی دنوں تک معاملہ چلا تو بڑا ایڈونچرس تھا سردی کے رات تھی سب لوگ محنت انجوائے کر رہے تھے اسی میں جاہے ان کا معاملہ آئے کہ مہاجرین کا گروپ الگ تھا انسار کا گروپ الگ تھا ہر ایک کا ٹارگٹ یہ فکس تھا کہ یہ آپ اتنا خود کے دیں گے آپ اتنا کلومیٹر خود کے دیں گے اب یہ بیچارے کی ذریع نہیں پڑتے تھے مہاجرین کہتے تھے ہمارے میں ہیں تاکہ ایک آدمی پڑھ جائے انسار کہتے تھے ہمارے میں ہے یہ اب یہ کہتے تھے میں تو کسی میں نہیں ہوں نہ میں مدینہ کا نہ مکہ کا ہوں تو جب دونوں جہاں دونوں فرقات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے میں اس وجہ سے آپ نے ان کا حوصلہ بلند گیا کہ یہ میرے میں سے ہے اہلِ بیت میں جس کا کوئن اس کا میں اس لہاظ سے یہ رہے پھر اس کے بعد ہر جنگ وغیرہ میں شریک ہوتے رہے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشورہ وغیرہ یہ اچھا دیتے تھے پھر ان کی ضرورت پڑ گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کیونکہ ایران کو فتح کرنا تھا عراق کو فتح کرنا تھا اور یہ وہاں کے لوکل تھے تو ان کو اچھے طرح معلوم تھا کہ ان کا مزاج وغیرہ کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے سب جائے تو ان کو جہاں آگے آگے بھیجتے تھے اور یہ پہلے سے جا کر کے کمیونکیٹ کرتے تھے لوگ بولتے تھے کہ دیکھو تم لوگ ایمان قبول کرلو میں بھی پہلے ایمان قبول کیا ہوں تو راہ راستہ آ جاؤ گے اور پھر جہاں عرب والے اگر فتح کر لیں گے تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے بلکل برابری کا معاملہ کریں گے اسلام کے انٹرڈکشن دیتے تھے اور پھر بھی اگر ایمان دیتے تھے تو پھر جہاں مسلمان کے سپسالہ کو گائیڈ کرتے تھے تو اس طرح پورا جہاں ایران فتح ہو گیا پھر ان کے بعد جہاں سمجھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سمجھے کہ ان کی وفات کی ہے حضر عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جہاں مدائن جب فتح ہوا ہے ایران کا کیپیٹل تو پھر وہاں کا ان کو گورنر بنا دیئے تو گورنر بنا دیئے لیکن یہ اتنے زیادہ سادہ زہد کے امام تھے کہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار مل تھا تھا سب گورنر کو لیکن آیا نے پیسہ کوئی لٹا دی آیا نے ایک لٹا دی اور اپنا خرچہ جہاں چٹائے گن کے کیا کر دیتے یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ مدائن کے گورنر تھے اتنا سمپل لہتے تھے کہ ایک مرتبہ تھے ایک یہودی بازار میں تھا یہ بھی بازار میں تھوڑا ٹہل لہتے کہ کوئیش بگرہ دیکھ رہے تھے تھوڑا سا مطلب جائزہ وغیرہ لے رہے تھے اس کو لگا کہ بلکل جہاں نورمل آدمی ہیں تو سامان خریدنے کے بعد کہتا کہ اس کو تھوڑا ہمارے ڈیرے پاس پہنچا دو گے کیا تو انہوں نے کہا لاو پیچھا دیتا ہے فوراں جہاں سر پہ لے لی کہاں چلنا بولو اب وہ جا رہے تو سب لو دکھا رہے یہ تو آپ گورنر مسلمین ہیں لائیے لائیے میں لے لیتا ہوں تب اس کو تاجوہی کون آدمی ہیں کہا رہے یہ ہمارے گورنر ہیں تو وہ اس کو جا شرمندگی ہوئی کہ میں کس کو دے دیا تھے اتنا زیادہ سیمپل لہتے تھے لیکن سیمپل لینے کے باوجود بھی یہ رہبانیت کے طرف نہیں جاتے تھے دونوں میں فرق کرتے تھے زہدہ الگ چیز ہے دنیا سے بے رغبتی الگ چیز ہے لیکن رہبانیت الگ چیز ہے ترکے دنیا نہیں کر رہے تھے پورا گورنری کا رول ادا کرنے کے باوجود دنیا سے یہ بے رغبت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے مطلب کیا ریزن ہے تو میں بتاؤں کہ ان کی جو موبلے بھائی تھے ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ جب شام فتح ہوا تھا تو چیف جسٹس ان کو حضر مرزی اللہ وہاں کے لگائے تھے تو ایک مرتبہ یہ جو ہے گھومنے گئے ان کے یہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ گئے ملاقات کرنے کے لئے دونوں بھائی تھے دینی تو وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو ان کی وائف تھی پہنے ہوئی تھی عجیب ٹائپ میں تھی تو جب سلام کلام علام انہوں کے بعد جہاں بولے کہ تم ایسے کیوں بنی ہوئی ہو مطلب عجیب ٹائپ کے تم لباس وغیرہ کچھ صحیح نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کوئی دنیا سے مطلب ہی نہیں ہے تو بناو سگار میں کروں کس کے لئے وہ تو رات دن اللہ اللہ کر دے رہتے دن پر روزہ رکھتے ہیں رات میں نفل پڑھتا تھا میں کس کے لئے بناو سگار کروں میں جیسے ہوں ایسے ہوں تو پھر جب ابو دردہ آئے تو کھانا وغیرہ پیش کیے ناشتہ وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی لیجئے تو انہوں نے کہا میرا روزہ ہے انہوں نے کہا روزہ یہ کونس روزہ ہے نفلی روزہ ہے کہ نہیں نفلی روزہ توڑیے کہ نہیں انہوں نے کہا میں بھی نہیں کھاؤں گا آپ کھائیے تو میں کھاؤں گا نہیں تو نہیں کھاؤں گا تب میمان کے صادر جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی روزہ توڑتا ہوں تو پھر ان کا روزہ توڑوائے ان کو کھلائیں رات میں جہاں کے بعد ہی پھر تحجد کے لئے چلیے کھڑے ہو جائیں کہنے سوئیے اب پھر بیچ میں جہاں ہم لوگ اٹھائیں گے پھر تحجد پڑھائیں گے اب پھر ان کو بولے کہ دیکھو ہمارے اوپر ہر ایک کا حق ہے اللہ کا بھی حق ہے بندوں کا بھی حق ہے اور اپنے جسم کا بھی حق ہے تو روزہ رکھو بھی نئی بھی رکھو رات میں عبادت بھی کرو سو بھی بیوی کے پاس بھی جاؤ تو اسلام بیلنگ سنو اس لحاظ سے زہد کے امام تھے لیکن وہ رہبانیت کی نہیں تھے اب ان کا مقام و مردبہ کیا تھا تو اس کے لئے یہ ایک حدیث جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن وہ تو میں تین صحابی میں تین مردہ سناوں گا کہ ان کا لیول کیا تھا اس سے آپ مندادہ ہوگا وہ کون سی حدیث ہے 6412 نمبر کی جو حدیث مسلم شریف کی کہ ایک مرتبہ یہ تین آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ تینوں جہاں سمجھے پورے ورڈ کے جہاں ریپریزنٹیٹیو تھے یہ فارس کے ریپریزنٹیشن وہ حبش کے ریپریزنٹیشن ہے اور وہ سحیب روم کے ریپریزنٹیو تھے تینوں جہاں کھڑے تھے کہ ابو سفیان جہاں لاؤ لشکر کے ساتھ اب انہیں چیلے چپاٹے کے ساتھ جہا رہے تھے جیسے دیکھے تو آئی کونٹیکٹ ہوا کہ تینوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار نے ابھی دشمن خدا سبنا حق وصول نہیں کیا ہے وہ تو کلمہ پڑھ کر کے جان بچا لیے تو اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے انہوں نے دیکھا کہ مطلب ابو سفیان کو اس طرح یہ لو ڈائلک مار رہے ہیں تو انہوں نے ڈانٹا تینوں کو کہا کہ کیا تم لوگ اس طرح کے بات ہے قریش کے سردار اور اس کے سید کے لئے ایسی بات بولتے ہو تٹاٹ دیئے اب یہ چکے سینئر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے یہ سب جنئر تھے تینوں لہذا خاموش ہو گئے اب پھر یہ چلے گے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پورے ایونٹ کا جہاں تذکرہ کر دیئے کہ دیکھئے وہ جہاں جا رہا تھا اور یہ گوچھ ہوا تو ان تینوں نے انہوں سے کہا دیا کہ حق کی تلوار نے دشمن خدا سے اپنا وہ حق وصولی نہیں کیا بھی تو کلمہ بیچ میں آ گیا تو میں ڈانٹا ہوں لوگوں کو تو سوچ ساباشی ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ دیئے کہے کہ ابو بکر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان تینوں کا دل دکھا دیئے اور اگر ان لوگوں کا دل دکھا تو پھر سمجھ جا کہ تم نے خدا کا دل دکھا دیئے یہ لیول تھا ان لوگوں کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سننا تھا کہ الٹے پاؤں واپس آئے اور آپ بولے کہ آپ ضبط کم اے میرے بھائی کیا میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا تھوڑے سے جو ڈانٹا تو انہوں نے کہا نہیں اللہ آپ کو معاف کرے تو اب یہ لیول تھا ان لوگوں کا کہ اگر ان کو کوئی دل دکھا دے تو خدا کو دل دکھا دینا آئین کو کوئی خوش کر دے تو خدا کو خوش کر دینا تو اس لحاظ سے یہ ان کا مقام مرتبہ تھا تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کتنے سبق ہیں ان کی اسٹوری میں مطلب اگر ان کے مورل لیسن اگر بیان کی جائے تو کم سکم آدھا ایک گھنٹہ لگے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر آدمی اس میں مورل لیسن خود ہی نکال سکتا ہے اس لحاظ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حق بات جاننے کی اور حق بات جاننے کی کوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر جب جان جا تو اس پہ عمل کے بھی توفیق عطا موگ پھر جاننے کی تو اللہ تعالیٰ کے بات جاننے کی تو اللہ تراک رہا ہوں تراک رہا ہوں